اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاجوج و ماجوج قرآن کریم کے سور قحف میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے یہے لوگ عام انسانوں کی طرح حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یہے بڑے زنگزو اور طاقتور تھے اپنے پڑوسی قوموں پر حملے کرتے رہتے ان کے گھروں کو تباہ کرتے قیمتی چیزیں لوٹ لیتے اور قتل و گارت گری کرتے تھے انہی لوگوں کے فتنہ و فشاد سے حفاظت کے لیے ذل کرنین نے ایک مجبوط دیوار بنائی تھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ تور پر چلے جائیں گے تو اللہ تعالی یاجوج و ماجوج کو کھول دیں گے اور وحتیجی کے ساتھ نکلنے کے سبب بلندی سے فیصلتے ہوئے دکھائی دیں گے ان میں سے پہلے لوگ بحیر اے تبریہ سے گجریں گے تو سارے پانی کو پی کر دریہ کو خسک کر دیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں گے اللہ تعالی ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور ان لوگوں پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے اور تھوڑی دیر میں یاجوج و ماجوج سب حلاک ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ